ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی جسس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں ایک اور تنازعہ اٹھ کھڑا ہوا ہے سپریم کورٹ نے پہلے بینچ تحلیل کرنے کی اوبزرویشن دی جس پر سینئر وقلہ کا سخت رد عمل سامنے آیا پھر چند ہی گھنٹوں کے بعد سپریم کورٹ نے بینچ کی تحلیل سے مطالق اپنی اوبزرویشن واپس لے لیا وہی بینچ 28 اکٹوبر کو جسس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست کی سماعت کرے گا جسس عمرتہ بندیال کے سپراہی میں بینچ نے آج جسس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست پر سماعت کی سماعت کے آغاز میں ہی جسس عمرتہ بندیال نے بتایا کہ جسس مذر عالم میاں خیل کی ادم دستیابی کے باعث بینچ تحلیل کر رہے ہیں انہوں نے ریماز دیئے کہ نئے بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ چیف جسس کو بھیڑوا رہے ہیں امید ہے اسی ہفتے ہی دوبارہ درخواستوں پر سماعت کریں گے اس دورہ جسس قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل منیر عملی نے درخواست کی کہ مقدمے کی سماعت کے لیے فل کورٹ ہی تشکیل دیا جائے اس پر جسس عمرتہ بندیال نے ریماز دیئے کہ بینچ کی تشکیل عدالت کی ثواب دید ہو یہ پہلی بار نہیں اس سے پہلے چیف جسس نے جسس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست کی سماعت کے لیے سات روپی بینچ تشکیل دیا تھا مگر سترہ دسمبر کو پہلی ہی سماعت میں یہ بینچ تحلیل ہو گیا تھا سترہ ستمبر کی سماعت میں درخواست گزار کے وکیل نے دو جس پر اعترالت آیا تھا جس کے بعد دونوں جلیز نے بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا سماعت شروع ہونے سے پہلے ہی یہ بینچ تحلیل ہو گیا پھر بیس ستمبر کو چیف جسس نے جسس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست کی سماعت کے لیے دس رکنی فل کورٹ بینچ تشکیل دیا تھا پھر اس بینچ نے درخواست کی سماعتیں کی وکیل مونیر ملک نے دلائل بھی دیئے پھر ایک جج کی ادم دستیابی کی وجہ سے اچانک دوران سماعت بینچ تحلیل کرنے سے متعلق دماغ سامنے آئے آج کی سماعت ختم ہونے کے بعد سینئر وکلا کا سخص ردعمل سامنے آیا سینئر وکلا نے موقع سختیار کیا کہ انہیں سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیا جلدی ہے جب ایک بینچ بنا دیا جاتا ہے وہ سماعت شروع کر دیتا ہے تو وہی کیس سنتا ہے جج کا انتظار کیا جاتا ہے نئے سرے سے بینچ تشکیل نہیں دیا جاتا جب ایک بینچ بن کے اس کی ہیرنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہی بینچ سنتا ہے کیس کو آخر تک اگر بیچ میں کوئی جج اویلیبل نہیں ہے تو اس کے واپس آنے کا انتظار کیا جاتا ہے بینچ کو نیسے سے ایک تشکیل نہیں کیا جا سکتا ایسی سیچویشن ایک دفعہ پیدا ہوئی تھی جب بھٹو صاحب کی اپیل سنی جاری تھی نائنچین سیمٹی ایٹ میں وہاں پر بھی ایک جج صاحب جو بیمار ہوئے تھے تین ہفتے تک انتظار کرنے کے بعد پھر وہ آرڈر پاس کیا گیا تھا حالانکہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی بہت بڑی کانٹروورسی آج تک جا رہی ہے آیا اس جج صاحب کا انتظار ہونا چاہیے تھا ان کو دو مہینے انتظار کر لینا چاہیے کہ یہاں تو کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے ہم سب بار اسیسیشن اور بار کانٹروورس کے متفق ہیں کہ کوئی اور بینچ یا کوئی اور کوٹ جس میں کہ کوئی تبدیلی آئے جو دس ججز سے علاوہ ہو اس میں کمی ہو یا اس میں اضافہ ہو یہ قابل قبول نہیں ہوگا اور ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کوٹ کی روایات اور رولز کے منافع ہوگا ہم اس ویو کے ہیں کہ دیکھیں جب ایک بند سے ایک بینچ کانسٹیٹ ہو گیا اس کو ریکنسٹیٹ نہیں کر سکتے یہ پاورٹ سپریم کوٹ کے جو جج صاحب چیپ صاحب ہیں ان کے پاس بھی اختیاب نہیں ہے یہ تو ہم کو کہنے کا حق ہے نا آخر اس میٹر میں ارجنسی کیا ہے کیا فرق پڑتا ہے ایک ہفتے کے بعد کیا فرق پڑتا ہے دس دن کے بعد تو جب اس میں کوئی ارجنسی نہیں ہے اور ایک بینچ کانسٹیٹ ہو گیا ہے اور اس جج صاحب کو آنے میں کوئی وہ بھی انہوں نے کوئی ریٹین یا وربل کسی بھی لیاغ سے اس بینچ میں بیٹھنے کا ریکیوزل بھی نہیں کیا ہے وہ بینچ پر موجود ہے اس کے بینچ پر موجود کونے کے بعد اس میں آپ چیپ جسٹس صاحب کیسے کانگ تو اس لیاغ سے ہماری گیا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نیا بینچ کانسٹیٹ ہوگا اس میں اس کے سامنے پیش ہونے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی روایت نہیں ہے ہمیں ڈے ون سے ایسا لگتا ہے کہ ان کا بس چلے جج صاحبان کا تو یہ دو گھنٹے چار گھنٹے میں فیصلہ سنا دیں گے اس کی کیا جلد بازی ہے یہ سیویل سوسائٹی صحافی حضرات وہ بھی اپیٹیشنر ہیں ان کے سامنے بار ایسوسیشن بار کانسل پریشان ہیں کہ یہ کیوں اچھنا جلد بازی کر رہے ہیں کیا کسی کے ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ فیصلہ دینا چاہتے ہیں سینئر وکلا کا یہ شدید رد عمل اور پھر اس رد عمل کے کچھ دیر بعد سپریم کورٹ نے آج کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کیا عدالت نے بینچ تحلیل کرنے کی اوبزرویشن واپس لے لی عدالتی حکم کے مطابق عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ جسٹس مذہر عالم آئندہ ہفتے دستیاب ہوں گے دس رکنی بینچ اٹھائیس اکٹوبر کو جسٹس قاضی فائد عیسہ اور دیگر درخواستوں کی سماعت کرے گا موسیقی